پاکستان سرزمین اسلام اور وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے حیرت ہوتی ہے کہ وہاں پر ایسے ایسے کارنامے وجود میں آتے ہیں کہ اسلام تو کیا انسانیت دنگ رہ جاتی ہے یہ سچ ہے کہ انسان جب ہیوانیت کی طرف بڑھتا ہے انتقام اور انتقام کی آگ میں جب وہ جلنے لگتا ہے تو اس کے سامنے نہ انسانی اقدار رہتے ہیں نہ کوئی اسلامی قوانین کا اسے احساس ہوتا ہے نہ اللہ کا ڈر رہتا ہے بلکہ وہ ایک صفاق اور انتہائی خونخوار درندہ بن جاتا ہے درندوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے حال ہی میں ایک واقعہ رونما ہوا ظلہ سیالکوٹ کی ایک تحصیل ہے ڈسکا یہاں ایک لڑکی جس کا نام زارہ ہے جس کا نام جس کا شوہر بیرون ملک رہتا ہے غالباً سعودیہ میں اور یہ لڑکی شوہر کے پاس آتی جاتی ہے تو حال ہی میں تقریباً کوئی مہینہ یا بیس پچیس دن پہلے یہ اپنے سسرال آئی سعودیہ سے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ شوہر پیسے وغیرہ ماں کے نام بیجتا تھا اور گھر میں وہ خرچ ہوتے تھے اب سے شوہر نے پیسے اپنی بیوی کے نام بھیجنا شروع کیا اور بیوی گھر میں لا کے دیتی تھی اور خرچہ کرتی تھی اسی وجہ سے اس کی اپنی ساس جو کی اس کی حقیقی خالہ ہے اس نے اور اس کی فیملی نے اس کی بیٹیاں اور اس کا بیٹا جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو شوہر پیسے اس کے نام بھیج رہا ہے تو انہوں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا مل کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو راستے سے ہٹانا چاہیے اور پھر اس درندگی پر اتر آئے کہ جس سے انسان کا دل لرز اٹھتا ہے دل کام اٹھتا ہے رات کو انہوں نے پروگرام بنایا اور ایک دو مزید اپنے معاونین کو بلایا اور رات کو ہی اس لڑکی کا گلہ گھونٹ کر اس کو مار دیا اور پھر اسی پر اتفاہ نہیں کیا بلکہ اس کی گردن اتاری جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور لڑکی ساتھ ماہ کی حاملہ بھی تھی ستم بالائے ستم ایک نے دو قتل ہوئے اب انہوں نے اپنی شیطانی سوچ اور شیطانی منصوبے کے تحت اس لڑکی کا سر جلایا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور بوریوں میں باندھ کر اس کو دریا میں ڈال دیا کہیں چھپا دیا اس کو بہرحال لڑکی کا باپ پولیس میں تھا وہ گھر آیا بیٹی نہ ملی تو بہرحال انکوائری ہوئی انہوں نے پھر سب کچھ بول دیا تو یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ ایک خالہ خالہ ذات بہنیں خالہ ذات بھائی چند پیسو کی خاطر اتنا درندہ بن جائے کہ وہ کسی کی جان لینے پر اتر آئے یار کوئی چڑیا کوئی بلی کوئی کتہ کوئی اس طرح کا کہ جانور جو ہے نا اس کو بھی مارتے ہوئے انسان کا دل کام پڑھتا ہے اگر اس کے اندر انسانیت ہو غلطی سے بھی کبھی کوئی بلی گاڑی کے نیچے آ جاتی ہے کوئی پرندہ آ جاتا ہے کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی ہے تو بھی انسان توبہ کرتا ہے صدقے نکالتا ہے یار ایک انسان کو مارنا وہ بھی حاملہ لڑکی اپنی حقیقی بہن کی لڑکی اپنی یعنی کیا کہا جائے اس کو چند پیسوں کے خاطر ان سارے مقدس رشتوں کو پامال کر دیا کیا انسان اتنا صفاق بھی بن سکتا ہے یہ تو ایک واقعہ ہے جو میڈیا پر آیا اس طرح کے پتہ نہیں کتنے واقعات ہوتے بات یہ ہے کہ جب لڑکی رخصت ہو کر دوسرے گھر جاتی ہے تو وہ چاہے پوپی کے گھر جائے چاہے خالہ کے گھر جائے چاہے مامو کے گھر جائے چاہے چچا کے گھر جائے وہ اس کو پھر بہو کی نیت سے دیکھتے ہیں اور بہو کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں یہ بات معروف ہے کہ جب سے بہو گھر آتی ہے پھر بیٹی کو کسی کام میں ہاتھ نہیں لگانا ہے ساس بھی پھر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتی ہے بہو نہیں آئی بلکہ گھر میں کام کرنے والے ایک نوکرانی آئی حالانکہ یہ لڑکی بھی کسی کی بیٹی ہے نا ایک نازوک رشتہ ہے اس کی محبت اس کے ماں کے دل میں باپ کے دل میں بھائی کے دل میں کتنی ہے یہ ان سے پوچھیں اور یہ دنیا کا نظام ہے کہ کسی کی بیٹی شادی ہو کر کسی کے گھر آتی ہے تو اسی کی بیٹی کسی اور گھر میں ہے تو ہوتا یہ ہے کہ کما تدین و تدان جیسے آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ کریں گے ویسے آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا تو جہاں کوئی بیٹی کسی کے گھر جاتی ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری بیٹی ہے بیٹی جیسے معاملہ کریں بیٹی جیسا اس کے ساتھ برتاؤ کریں انسانیت والا سلوک کریں اس سے اسی لئے کسی نے کہا تھا کہ اگر یہ ماں باپ جو ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہے ماں باپ اگر بیٹیوں کے ساتھ رہتے تو کبھی کوئی ماں باپ اور ہم میں نہیں جاتے تو اس کا جواب دیا دینے والے نے کہ اگر وہ بیٹی جو بہو بن کر گھر آتی ہے وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ تصور کرے تو بھی کبھی ایسی نوبت نہیں آتی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی گھر آنے کے بعد وہاں کا ماحول خراب کرتی ہے ماں باپ کے ساتھ اپنے ساتھ سسر کے ساتھ انتہائی غلط رویہ رکھتی ہے ان کی خدمت نہیں کرتی بدتمیزی کرتی ہے اور بعض اوقات معاملہ الٹا ہوتا ہے وہ لڑکی جو ہے ظلم و ستم کا نمونہ بنتی ہے تو یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم شریق قوانین کو فالو نہیں کرتے اگر ہم انصاف اور اعتدال کے ساتھ معاشرے میں رہنے لگیں تو پھر نہ لڑکی پر ظلم ہوگا نہ ساتھ سسر پر ظلم ہوگا اور ان ساری باتوں میں کردار شوہر کا ہونا چاہیے اس نے کسی کے لڑکی کو لایا ہے اور لڑکی اپنے سارے پیاروں کو چھوڑ کر اس کے پاس آئی ہے تو اس لڑکے کو اس کے ساتھ ہر پل کھڑا رہنا ہے اس کو انصاف کرنا ہے ماں باپ کو اپنا حق دے بیوی کو اپنا حق دے نہ بیوی کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرے نہ ماں باپ کی وجہ سے بیوی کے ساتھ زیادتی کرے اس لیے اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں پاکستان میں یہ واقع ہوا ہے دنیا میں اور جبوں میں بھی ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے انتہائی غلط بات ہے ایک مومن کے قتل کے حوالے سے قرآن کریم میں جو وعید موجود ہے اگر کم از کم اس کا بھی پتا چلے تو پھر چند پیسوں کے خاطر نہ کوئی کسی کو قتل کرے نہ کوئی کسی کی جان لے نہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے آیت کا ترجمہ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے غلطی سے ہو گئی اس کی الگ بات ہے جان بوجھ کر قتل کرے جیسے ہی اس لڑکی کو قتل کیا گیا اس کی جزا جو ہے بدلہ اس کا جہنم ہے ایک جہنم جانا کوئی معمولی سزا ہے خالدن فیہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا وغضب اللہ علیہ اس پر ہمیشہ اللہ کا غضب اور پھٹکار پڑھتی رہے گی وَلَعْنَهُ لَعْنَتَ اور پھٹکار اس پر پڑھتی رہیں گی وَأَعْدَّ لَهُ عَدَابًا مزید اللہ نے اس کے لئے تردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قتل مومن سے قتل عمد سے محفوظ رکھے